بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں مفتی یاسر ندیم الوائدی صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر ہونے انجل محمد علی مرزا صاحب کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات لگا دی ہیں یہاں تک انہوں نے کہا کہ انجل مرزا ایک فتنے کا شکار ہے اور یہ اب فتنہ برپا بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انجل مرزا کو جو سننے والے ہیں وہ سارے سارے علماء سے بزار طبقہ ہے اور مزید یہ کہا کہ انجل مرزا اپنا ایک نیا مذہب لانچ کرنے والا ہے اور اگر یہ نہ کیا تو پھر یہ شیعہ کے ایک شاکھ سوا سے لانچ کرے گا تو خیر ہی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں باقی بعد ہم بات میں کرتے ہیں محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی محمد علی مرزا کوئی عالم تو ہے نہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خود سے پڑھا ہے تو خود صرف آدمی پڑھتا ہے وہ دراصل فتنے کا شکار ہو جاتا ہے عمومی طور پر یہ ہی دیکھا گیا ہے تو محمد علی مرزا یہ بہت بڑے فتنے کا شکار ہے اور فتنے کا وکم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فتنہ برپا بھی کر رہے ہیں ان کی فین فالوپنگ یا ان کو جو اعتبار حاصل گوا سوشل ویڈیا پر وہ لفظیں انجینئر سے گوا لوگوں نے دیکھا جو پاکستان میں ایک عام ماحول ہے اور جو میرے پاکستانی حباب ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہوں گے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں عام مسلمان علماء سے اسی وجہ سے بجزن رہے ہیں اور اس بجزنی کی وجہ سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دین کی کوئی بات غیر عالم کر رہا ہے تو اس کی سننی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے اب علی مرزا نے اپنے نام کے آگے انجینئر لگایا کہ میں انجینئر ہوں اور اس خود ایک نیا مسلک لے کر سامنے نہ آ جائیں اور یہی ہو رہا ہے کہ علی مرزا کی جس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں ان کی رائے آتی ہیں اس سے یہ صاحب پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ایک نیا مذہب یا شریعت کی کوئی شاخت جو ہے وہ یقیناً بنا لیں گے ایسا لگتا ہے انہا للہ و انہا لہ راجہوں یہ میرے پاہ جو ابنو آپ حساب لگایا ہے کہ ایک مفتی صاحب مفتی یاسس صاحب جاؤ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو انجینئر صاحب کیوں پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں سب سے پہلی بات انہوں نے کہا کہ انجینئر مرزا کوئی عالم نہیں ہے یہ فتنہ کا شکار ہے فتنہ برپا کر رہے ہیں تو یہ ساری ساری مفتی صاحب آپ کی فضول باتیں ہیں جو آکے آپ نے کی ہیں اگر آپ کو انجینئر محمد رحمد صاحب سے اس وقت سے مسئلہ کوئی ہے نا تو پھر آپ ان کو علمی طور پر جواب دیں یعنی کہ یہ کہیں کہ انجینئر مرزا نے یہ آیت بیان کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے یا پھر یہ انجینئر صاحب نے حدیث بیان کی ہے جو کہ حدیثی کتابوں موجود نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے تو آپ علمی طور پر جاؤ اس وقت سے جواب دیں ٹھیک ہے نا اور یہ مدرسے کے ڈگری والے یعنی کہ جس کے پاس ڈگری ہو گئی وہ عالم ہوگا ایسی باتیں آپ چھوڑ دیں آپ کی عوام دوسرے پرکے والوں کے جو علمہ اکرام ہیں جن کے پاس جو اتنی بڑی بڑی ڈگری ہیں بھی ہیں نا ان کو وہ جاہل کہتے ہیں یہ جاہل ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس کے مقاولے میں انجینئر صاحب تو شاہی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ میرے بھائی اور بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ انجینر محمد علمی طور پر صاحب کافی سارے علمہ اکرام کے پاس گئے ہیں اس ٹائم جب نئی نئی علی بھائی نے تحقیق شروع کی تھی حافظ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی مران ساک مدین رحمہ اللہ تعالی اس کے بعد ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی اور بہت سارے جو ایسے علمہ اکرام ہیں جن کے پاس جو سب گئے تھے اور ان کی پوری سوا سے تحقیق ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے لہٰذا میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ مفضی صاحب آپ علمی طور پر جواب دیں اس طرح کی باتیں کہہ کرنا آپ نہ ٹائم ویسٹ کریں اور نہ ہی دوسروں کا ٹائم سوا سے ویسٹ کریں آگے آپ نے کہا کہ انجیلی میزہ کو جو سننے والے ہیں وہ سارے سارے علماء سے بیزار طبقہ ہے میں یہاں پر کسی عام سٹوڈنٹ کی نہیں بلکہ اپنی مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے جہاں وہ لوگ انجیلی محمد رحمہ اللہ تعالی صاحب کا کٹر سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یار ہیدر انجیلی صاحب کا کٹر سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے یہ نجدی گستاک ہیں ان کے بچے نماز نہیں ہوتی ان کے مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی ان سے اسلام دعا نہیں کرنی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا ان کا گوشت جاؤ قربانی کا نہیں لینا نہ ہی ان کو جاؤ سوا سے دینا ہے اور یہ سب سے بڑے گستاک ہیں یہ قادیوں سے بتر ہیں یہ مردنے کے بعد جاؤ جہنم میں جائیں گے یہاں تک کہ مفتی صاحب ہم آپ کو بھی کافر کہتے تھے کافر کہ بھئی یہ دیوبندی سارے کافر ہیں تو آپ اس سوا سے حساب لگا لیں کہ ہم علماء اکرام کے کتنے زیادہ قریب تھے ان کی بات مانتے تھے ان کی بات مان کر آپ کو جاؤ اس سوا سے کافر کہا تھے اب اس کے بعد اللہ پاہ نے ہدایت دی انجیر محمد الرمزہ حافظ اللہ تعالیٰ کو سنا اور ہمارا سینہ جاؤ اللہ پاہ نے اس سوا سے دین کے لئے کھولا یعنی کہ اللہ پاہ نے ہمیں انجیر صاحب کے ذریعہ ہدایت دی کہ ہم علمی احتلاف کی بنیاد کے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو کافر نہیں کہا سکتے اور ہم نے اپنا ہائی طرح مشکل کشاہ داتا سالہ کا سالہ غیراللہ کو بنایا ہوا تھا بزرگوں سے مذہب مانتے تھے غائم ان کو پکارتے تھے کہ بھئی میری فریاد سون میرا جاؤ میرا ہائی طرح بن میرا مشکل کشاہ بن حالانکہ غائب کے اندر صرف وہ صرف ہائی طرح مشکل کشاہ اللہ پاک کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے تو یہ سائی سائی توحید ہمیں انجیز صاحب نے سکھائی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی کی شان ہمیں انجیز صاحب نے سکھائی اہلِ بیعت کی شان ہمیں جاؤ انجیز صاحب نے سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں جاؤ انجیز صاحب نے سکھائی توحید ہمیں انجیز صاحب نے سکھائی پھر ہم جاؤ اس سوال سے پکے سچے مسلمان بنے دین کے قریب آئے تو یہ اصل چینجگ ہمارے اندر الحمدلہ جہا وہ انجیلی مزہ صاحب کو سننے کے بعد آئی اور یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ انجیلی محمدلی مزہ صاحب نے اس وقت سے کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں سوال سے جو کہ آپ نے کہا ہے کہ انجیلی مزہ کو سننے والا طبقہ علماء سے بیزار ہے یہ صرف ایک ہی میں نے آپ کو کہانی سے نہیں اس طرح لاکھوں سٹوینڈر جو آپ کو اس وقت سے اپنا بتائیں کہ ہاں یار ہم کہ ہم پہلے اسلام کے قریب تھے یا پھر اب جو اسلام کے قریب ہیں ٹھیک ہے نا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو اٹھاؤں کہ جب ہم فرقے میں تھے انجیلی مزہ صاحب کو سننے سے پہلے آپ کو کافر کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ دیوبندی سارے کافر ہیں ٹھیک ہے ان کا دین سے کوئی لیندیا نہیں ہے اور انجیلی صاحب کو سننے کے بعد ہم آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو کتنی بڑی جو اس وقت چینج آئی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ انجیلی مرزہ انقریب جا اپنا ایک نیا فرقہ بنا لے گا یہاں پھر یہ شیعت کے ایک شاک جاؤ نکال دے گا ناؤز بلا ستفر اللہ موسیب آپ کو جاہاں وہ شرم نہیں ہی ایسی باتیں کہتے ہوئے کہ یار آپ اتنا بڑا الزام کسی بندے کے اوپر لگا رہے ہو یار میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیے بینو انجیلی محمد علی مزہ صاحب کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ جو انجیلی صاحب کو رافضی کہتے ہیں اس وقت سے کہتے ہیں کہ انجیلی مزہ صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر میں اس طور میں ہوتا یعنی کہ اللہ تعالی مجھے اس طور میں پیدا کرتا اب چونکہ نہیں یہ سالہ معاملہ گلت چکا ہے لیکن پھر بھی کوئی بندہ پوچھتا کہ یار تم اس طور میں ہوتے تم کس کا ساتھ دیتے جنگہ جمل سوی نہروان میں تو اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ہاں یار میں اس طرح مولا علیہ السلام کا ساتھ دیتا تو میری بھائیو بینوں صرف اتنی بات کے اوپر یہ لوگ آپ کو رافضی کرنے شروع کر دیتے ہیں آپ کو شیعوں کا جنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں آپ کو کہنے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ شیعت کی ایک شاک نکال دیں گے تو یہ میری بھائیو بینوں صاحب لگا لیں کہ ناصبیت ہے ان کے ذہنوں میں کس حد تک جاؤ گھڑ کر چکی ہے تو خیر اینڈ پہ میں یہی بات کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے جتنے بہتر ازاد تھے سارے سارے جاؤ اس وعہ سے فضول ترین تھے بہت اچھا ہوتا کہ مفتی صاحب علمی طور پر انجینس صاحب کو جواب دیتے تو مام لاغے چلتا اور عوام کو اس وعہ سے کچھ سیکھنے کو ملتا تو خیار چلیں اللہ پاس سے دعا کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حلیث پر عمل کر کے اپنے دوسرے بائیتوں پہنچانے کی بھی توفیق دا فرمائے آمین رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ